میری شادی جس خاندان میں ہوئی تھی اس خاندان سے تو لوگ پناہ مانگتے تھے کیونکہ وہ لوگ بہت شکی مزاج اور غصے والے تھے لیکن چونکہ ہم لوگ ان کو زیادہ قریب سے نہیں جانتے تھے اس لیے میرے ماں باپ کو ان کے عادات اور خسائل کے بارے میں اتنا زیادہ معلوم نہیں تھا اور انہوں نے میری شادی کر دی ساری عمر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ڈرڈر کر گزاری کیونکہ وہ انتہائی شکی مزاج تھا بات بات پر شک کرنا اس کی عادت تھی اگر میں کہیں گھر سے باہر چلی جاتی تو سو سوال کرتا کہ کس کے گھر گئی تھی کیوں گئی تھی اتنی دیر کیوں لگا دی اگر میں اپنے فون پر اپنے گھر والوں سے بھی بات کرتی تو اسے پھر بھی شک ہوتا کہ میں شاید کسی اور سے ہی بات کرتی ہوں وہ دس بار دن میں میرا فون چک کرتا جب اس کا شک کچھ زیادہ ہی انتہا کو پہنچ جاتا تو وہ میرا گھر سے نکلنا ہی بند کر دیتا تھا میں نے شادی کے سترہ سال اس کے ساتھ انتہائی مشکل سے کاٹے تھے پھر اللہ نے سن لی اور مجھے آسانی دے دی ایک بیوی ہونے کے ناتے میں جانتی ہوں کہ ایسا تو نہیں کہنا چاہیے کہ میرے شوہر کا مرنا میرے لیے اچھا ثابت ہوا لیکن یہ بات سچ تھی کہ اس کی وفاد کے بعد میری زندگی نہائیت سکون میں آ گئی تھی اس وقت میری بیٹی سولہ سال کی اور میرا بیٹا پندرہ سال کا تھا میں نے اب سوچ لیا تھا کہ شوہر کی تو وفاد ہو گئی ہے اب میں اپنے بچوں کی پرورش اپنی مرضی کے مطابق کھل کر کروں گی لیکن میں کیا جانتی تھی کہ شوہر تو چلا گیا ہے لیکن اس کی جگہ لینے کو میرا بیٹا تیار کھڑا ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا بھی آدات اور خسائل میں اپنے باپ پر چلا جائے گا حالانکہ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اس میں شک اور غصے والی آدات پیدا نہ ہونے دو مگر کہتے ہیں نا کہ خاندان اپنا رنگ اور اثر ضرور دکھاتا ہے تو اس نے یہاں بھی دکھانا شروع کر دیا میری بڑی بیٹی کالج جانا شروع ہوئی تو وہ خود اس کو چھوڑنے جاتا اور خود لینے بھی جاتا ایک دن اسے تھوڑی دیر ہو گئی تو میری بیٹی اپنی کسی دوست کے ساتھ گھر واپس آ گئی تو میرے بیٹے نے پورا گھر آسمان پر اٹھا لیا مام چاہے کیوں نہ ہو جائے کالج سے باہر قدم بھی نہ نکالے میرے بیٹے نے اب مجھ پر اور میری بیٹی پر روپ جوانا شروع کر دیا تھا لیکن ہم اس کی باتیں ماننے پر مجبور تھے کیونکہ وہ گھر کا اکلوتا مرد تھا اور اب ساری زندگی ہمیں اسی کے سہارے گزارنی تھی اس لیے میں اکثر خاموش ہو جاتی اور بیٹی کو بھی سبر کی تلقین کر دی میری طرح میری بیٹی بھی اپنے بھائی کے روز روز شک کرنے سے بہت تنگ آ چکی تھی وہ مجھے کہنے لگی اممہ میں اب اس گھٹن بھرے موحول میں مزید نہیں رہ سکتی تم بس جلد سے جلد میری شادی کا سوچو اور میں نے بھی یہی سوچا کہ بہتر ہے کہ ایک دو سال تک اسے رخصت کر دوں جیسے ہی وہ اٹھارہ سال کی ہوئی میں نے اپنی بیٹی کی شادی بہت اچھی جگہ پر کر دی اس کا شوہر باہر ہوتا تھا شادی کے کچھ عرصے بعد اس نے اپنی بیوی یعنی میری بیٹی کو بھی باہر ہی بلالیا میرے بیٹے نے گھر کی مکمل ذمہ داری اٹھا لی تھی اس لیے کچھ سالوں کے بعد میں نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس نے یہ بتا کر مجھے حیران کر دیا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ لڑکی اس کے دوست کی بہن تھی مجھے کیا اعتراض ہونا تھا زندگی تو اس نے گزارنی تھی تو بہتر یہی تھا کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لیتا اس نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا میں اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر گئی تو ان لوگوں نے بھی ہاں کر دی یوں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور وہ بہت جلد بہو بن کر میرے گھر آ گئی میری بہو بہت اچھی تھی اس کے آنے سے میرے گھر میں رونک ہو گئی تھی اور ہم ساز بہو کا وقت بہت اچھے سے گزرنے لگا تھا میں دعا کرتی تھی کہ اس کی زندگی میری جیسی نہ گزرے کہ یہ اپنے شوہر سے نجات کی دعائیں مانگنے لگے کچھ عرصے تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا لیکن پھر میرے بیٹے نے بھی اپنے باپ کی طرح ہی اپنی بیاہ رکھنا شروع کر دیا وہ اس پر شک کرنے لگا جیسے اس کا باپ مجھ پر کرتا تھا چھوٹی چھوٹی سی بات پر اسے روکنے ٹوکنے لگا کبھی کہتا کہ تم میرے سامنے اپنے گھر والوں سے بات کیا کرو اور کبھی کہتا کہ مجھ سے پوچھے بغیر باہر نہ نکلا کرو وہ بیچاری تو کچھ ہی دنوں میں اس سارے محول سے تنگ آ گئی تھی وہ مجھ سے شکوا کرتی تو میں خاموش ہو جاتی اب اسے کیا بتاتی کہ یہ تو ان کی خاندانی عادت ہے شک کا کیڑا تو ان لوگوں میں سے ختم کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن میں اسے تسلی دیتی اور کہتی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے نا اس لیے تمہارے بارے میں حساس ہے وہ شک نہیں کرتا لیکن وہ بوقوف تو نہیں تھی جو میری باتوں میں آ جاتی لیکن یہ بات بھی اچھی تھی کہ وہ مجھ سے بحث نہیں کرتی تھی اور چپ ہو جاتی تھی میں اسے سمجھاتی کہ تم اپنے میاں کو اپنے قابو میں کرو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو لیکن مجھے حالات بگڑتے ہی دکھائی دے رہے تھے ایک دن میری بہو کہنے لگی کہ ماں جی میری امی کی طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک کی طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک نہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ جا کر ان کی اعادت کراؤں میں نے بھی اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ تمہیں جانا چاہیے اس کے جانے کے کچھ دیر بعد میرا بیٹا بھی گھر پر آ گیا اپنی بیوی کو کمرے میں نہ پا کر وہ مجھ سے سوال پوچھنے لگا کہ وہ کہاں گئی ہے میں نے کہا وہ تو اپنے میکے گئی ہے تو وہ چونک گیا کہنے لگا میں ابھی اس کے میکے سے ہی آ رہا ہوں مجھے تو وہ وہاں کہیں نظر نہیں آئی اس کی باتیں سن کر میں بھی پریشان ہو گئی کہ وہ تو مجھے میکے جانے کا ہی کہہ کر گئی تھی اور اب تو کافی دیر بھی ہو گئی ہے ہم دونوں اس کا انتظار کرنے لگے ایک گھنٹے کے بعد وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو میرے شکی مزاج بیٹے نے جلدی سے آگے بڑھتے ہی اس کا بازو جکر لیا اور اس سے پوچھنے لگا تم کہاں گئی تھی اس کے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے ہی اس پر شک کا اظہار کرنے لگا کہ مجھے تو پہلے ہی تم پر شک ہو رہا تھا کہ تمہاری حرکتیں آج کل مشکوک سی ہوتی جا رہی ہیں اور اب تو تم نے مجھے دھوکہ بھی دینا شروع کر دیا ہے بتاؤ مجھے تم کس ناتی پھر رہی ہو وہ بیچاری بار بار کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا اور آخر اس نے غصے میں آ کر وہ حرکت کر دی جس نے میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکال دی میرے بیٹے نے شک کی بنیاد پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی میں اسے روکتی رہ گئی لیکن اس نے ایک ساتھ تین طلاقیں اکٹھی ہی دے دی میری بہو بیچاری تو وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا میری زندگی برباد کر دی وہ گھر سے باہر چلا گیا میری بہو مجھے کہنے لگی کہ میری امی کی طبیعت واقعی میں ٹھیک نہیں تھی اور میں ان کی عیادت کرنے ہی گھر گئی تھی گھر پر سب موجود تھے لیکن امی اور چھوٹی بہن نہیں تھے وہ دونوں ہسپتال گئے تھے اس لیے میں بھی امی کے پیچھے ہسپتال ہی چلی گئی اوہ تو یہ وجہ تھی کہ جب میرا بیٹا گیا تو اسے اپنی بیوی وہاں پر نظر نہیں آئی اور اس نے اپنے ذہن میں ہی مختلف مفروضے گھر لیے میری بہو میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ اگر یہ خبر میری بیمار ماں کو پتا چلی تو بیمار ماں کو پتا چلی تو اس کی بہت بری حالت ہو جائے گی میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ عدد مجھے اپنے اسی گھر میں گزارنے دے مجھے لگا تھا کہ شاید میرا بیٹا اس بات پر اعتراض کرے گا لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور میں نے بہو کو اوپر چھت والے کمرے میں شفٹ کر دیا کبھی کبھی مجھے رات کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید کوئی اوپر چھت پر گیا ہے لیکن اس گھر میں میرے بیٹے کے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں تھا اور اس نے تو طلاق دے دی تھی اور وہ ایسے لا تعلق بنا پھر رہا تھا جیسے اس کو جانتا ہی نہ ہو تو وہ بھلا اوپر کیوں جاتا شاید یہ میرا وہم ہی تھا چار مہینے کیسے گزر گئے پتا ہی نہ چلا جس دن میری بہو کی عدد ختم ہوئی اس کے اگلے دن اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا کہ اب مجھے اپنے گھر جا کر بتانا ہی ہوگا کہ اسی وقت ایک حیرت انگیز منظر مجھے دیکھنے کو ملا میرے بیٹے نے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور اندر آتے ہی اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور معافی مانگنے لگا کہنے لگا مجھے معاف کر دو میں نے شک کی بنیاد پر تمہیں طلاق دی مجھے حقیقت کا علم ہو چکا ہے میں ہی غلط تھا میں ہی غصوروار تھا مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا واپس مت جاؤ میرے پاس ہی رہو میں نے اپنے بیٹے کو جھڑکتے ہوئے کہا تم کیا کہہ رہے ہو اب تم دونوں کی طلاق ہو چکی ہے اب وہ یہاں نہیں رہ سکتی مجھے لگا تھا کہ میری بہو سے معاف نہیں کرے گی لیکن وہ کہنے لگی میں نے آپ کو معاف کیا اور آپ فکر نہیں کریں میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی میں نے ان دونوں کو بہت سمجھایا کہ یوں طلاق کے بعد حلالے کے بغیر دوسرے کے ساتھ رہنا بہت بڑا گناہ ہے تم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے مگر ان دونوں نے میری ایک نہیں سنی میں بہت پریشان ہو گئی میری بہو کہنے لگی کہ آپ کیا چاہتی ہیں میری طلاق کی خبر سن کر میری بیمار ماں مر جائے لیکن میں ایسا نہیں چاہتی میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ تمہاری بیوی نہیں رہی لیکن وہ بھی نہیں مانتا تھا اور تیار تھی ان حالات میں مجھے بہت ہی زیادہ پریشانی تھی کہ میرے گھر میں یہ کیا کام ہو رہا ہے اور میں چاہ کر بھی روک نہیں پا رہی ایک دن میں بازار جا رہی تھی کہ ایک فقیر مجھ سے ٹکرا گیا میں پریشانی میں تھی اس لیے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ رک جاؤ اپنے گھر مت جاؤ ایک بہت بڑا عذاب تمہارے گھر پر آنے والا ہے میں چونک گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو کہنے لگا جو گناہ تیرے گھر پر ہو رہا ہے تو کیا سمجھتی ہے اس کے بعد عذاب نہیں آئے گا عذاب آنے ہی والا ہے اس لیے بہتر ہے کہ تُو اپنے گھر مت جا اور اس عذاب سے بچ جا فقیر تو یہ کہہ کر چلا گیا مگر میں پریشان ہو گئی میں نے اس کی بات نہ مانی اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑی کہ یہ کیسا عذاب آنے والا ہے ابھی میں گھر کے اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئی مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں پر کیا ہوا اور میں کیسے بے ہوش ہوئی اور کتنی دیر تک بے ہوش رہی لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک بلکل ہی انجان جگہ پر پایا میں تو حیران پریشان ہی ہو گئی کہ یہ میں کس جگہ پر ہوں میں تو یہاں کے لوگوں کو نہیں جانتی یہ میرا محلہ میرا گھر تو ہرگز نہیں ہے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کیوں بے ہوش ہوئی تھی مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ ایک دھماکے کیسی آواز آئی تھی اور اسی وقت مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا یہ تاریخ سا کمرہ کس کا ہے میں یہاں پر کیسے آئی میرے ذہن میں مختلف سوالات گونج رہے تھے اتنی دیر میں ایک لڑکی کمرے کے اندر داخل ہوئی اس نے لائٹ جلائی تو اس کا چہرہ روشنی میں واضح ہوا وہ ایک دراز قد خوش شکل لڑکی تھی میں نے الجھن سے پوچھا تم کون ہو اور میں کہاں پر ہوں تو وہ کہنے لگی کہ آپ دارالامان میں ہیں پچھلے تین ماہ سے آپ ہوش میں نہیں تھی خدا کا شکر ہے کہ آج آپ کو ہوش یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی کہ میں قومہ میں گئی تھی لیکن آخر کیوں ایسا کیا ہوا تھا میرا بیٹا اور بہو کہاں پر تھے اور میں یہاں پر کیوں تھی اپنے گھر کے ہوتے ہوئے میں اس دارالامان میں کیوں تھی میں نے جب یہی سوال اس لڑکی سے کیا تو وہ کہنے لگی لگتا ہے آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے آپ کے گھر پر گیس سلنڈر کا دھماکہ ہوا تھا اور اس میں آپ کے بیٹے اور بہو کی جان چلی گئی اور آپ چونکہ بے ہوش ہو گئی تھی آپ بچ گئی لیکن آگ نے شدت پکڑ لی اور باوجود کوشش کے کچھ بھی نہ بچایا جا سکا آپ کے محلے والوں نے بڑی مشکل سے آپ کو ہی بچایا تھا اور پھر ہسپتال داخل کروا دیا ڈاکٹرز کے مطابق آپ قومہ میں چلی گئی تھی پھر جب تین ماہ بعد بھی آپ کو ہوش نہیں آیا تو آپ کو پھر یہاں پر بھیج دیا گیا آپ کچھ دن پہلے ہی آئی ہیں اور خدا کا شکر کہ آپ ہوش میں آگئی ہیں اپنے بیٹے بہو کی موت کا سن کر میں رونے لگی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زندگی ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہے سچ ہی کہا تھا اس فقیر نے میرے گھر پر عذاب نازل ہوا تھا میرا بیٹا تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن میری بیٹی وہ تو اپنے بھائی اور بھابی کی موت پر وطن واپس آئی ہوگی تو کیا وہ مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر واپس چلی گئی وہ لڑکی کہنے لگی ماں جی مجھے آپ کے معاملات کا اتنا معلوم نہیں ہے ہاں اتنا پتہ ہے کہ آپ کے محلے والوں نے کہا تھا کہ ان کا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کو ہسپتال میں چھوڑ کر چلی گئی ہو خیر آپ اپنی زندگی کے دن یہیں پورے کریں ہنسی خوشی رہیں میں نے کہا میرا گھر تو ہے نا میں اپنے گھر جا کر رہوں گی وہ کہنے لگی اب وہاں کیا کریں گی وہ تو گھنڈر بن چکا ہوگا یہ قسمت مجھے کس مور پر لے آئی تھی میں ساکت رہ گئی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ وقت بھی دیکھنے کو ملے گا کہ اپنے گھر سے ہی بے گھر ہو جاؤں گی وہ لڑکی اس دارولمان کی انچارج تھی اور میرے علاوہ بھی وہاں پر کئی عورتیں اور تھی اس لیے میرا بہت جلد وہاں دل لگ گیا تھا لیکن پھر بھی میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی موجود رہتی تھی مجھے وہاں پر دوسرا دن تھا کہ اچانک میری نظر کیلنڈر پر پڑی جب میں کسی کام سے دفتر میں گئی تھی تاریخ اور مہینے پر نظر پڑی تو گویا میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی اس لڑکی نے تو کہا تھا کہ مجھے تین ماہ بعد ہوش آیا ہے لیکن کیلنڈر تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا جس دن میرے گھر پر وہ حادثہ ہوا وہ دن یکم جون کا تھا اگر میں تین مہینے بھی ہوش رہی تھی تو پھر آج کی تاریخ یکم ستمبر ہونی چاہیے تھی لیکن آج تو دس جون تھی میرا سر چکرانے لگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہ لڑکی مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولے گی آخر اسے جھوٹ بول کر کیا فائدہ ہوگا مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا ایسے جیسے میرے خلاف کوئی گہری سازش ہو رہی ہو میں کچھ بھی کہے بغیر چپ چاپ دفتر سے نکل آئی اور ایسے ظاہر کروایا جیسے مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہوا میں نے جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہاں سے باہر نکلنا کافی مشکل ہے جانے مجھے یہاں پر کیوں اور کس نے قید کیا تھا ایک خیال مجھے یہ بھی آ رہا تھا کہ میرے بیٹے اور بہو کی موت کے بعد مجھے بیاروں مددگار جان کر ان لوگوں نے اغوا تو نہیں کر لیا تھا کچھ بھی تھا مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہی تھا تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا اور ان دس دنوں میں مجھے ہوش کیوں نہیں آیا میں کہاں پر تھی کس ہسپتال میں اور مجھے بھی اپنے بیٹے اور بہو کی قبر پر جانا تھا ایک دن موقع دیکھ کر میں وہاں سے فرار ہو گئی باہر نکلی تو دیکھا کہ یہ تو کوئی اور ہی علاقہ ہے میں اس علاقے میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی ایک عورت کو روک کر پوچھا کہ یہ کونسی جگہ ہے تو اس نے بتایا کہ یہ کراچی ہے یہ سن کر تو میں دنگ ہی رہ گئی کیونکہ میں تو لاہور میں رہتی تھی اس دن بڑی مشکل سے مانگ تانگ کر میں نے پیسے جمع کیے اور لاہور کی ٹکٹ لے کر ٹرین میں بیٹھ گئی میں جلد سے جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھی یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا میں کن لوگوں کے ہتھے چڑ گئی تھی کچھ غلط تو نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی میں وہاں پر قید تو تھی اور آخر ان لوگوں کا کوئی تو مقصد ضرور ہوگا کہیں وہ لوگ میرے پیچھے نہ ہوں اس خوف کے تحت میں نے جلدی سے چادر کی مدد سے نقاب کر لیا اور اپنا چہرہ چھپا لیا دو دن بعد میں اپنے شہر میں تھی میں اپنے گھر کے قریب پہنچی تو ایک دم جھٹکا کھا کر رک گئی اس لڑکی نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ میرا گھر تباہ ہو چکا ہے اور اب وہاں پر صرف کھنڈر ہے لیکن یہ کیا کہ میرا گھر تو نہ صرف صحیح سلامت اپنی جگہ پر موجود تھا بلکہ وہاں پر تو کافی رش بھی تھا کافی لوگ گھر کے اندر جا رہے تھے اور باہر آ رہے تھے وہاں شامیانے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی فوتگی ہو گئی ہو اچانک میرے ذہن میں آیا دھر کے اندر داخل ہو گئی اور اندر داخل ہوتے ہی جو پہلا منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ ایسا تھا کہ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہیں کوئی خواب دیکھ رہی ہیں میرے بلکل سامنے سفید لباس پہنے میرا بیٹا اور بہو موجود تھے بلکل صحیح سلامت زندہ و جاوید ایک طرف میری بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی مجھے دیکھتے ہی سب ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور سب کے چہروں پر خوف پھیل گیا میں سمجھ نہیں پائی کہ مجھے دیکھ کر اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے پھر میری بیٹی بے یقینی سے آگے بڑھی اور مجھے چھوٹے ہوئے بولی امی آپ زندہ ہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ اس وقت میرے سامنے کھڑی ہیں جبکہ ہم آپ کا دسوان کر رہے ہیں یہ سب کیا غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی میں کچھ نہیں سمجھ رہی تھی اور یہ سب لوگ بالکل ہی کچھ الگ سمجھے بیٹھے تھے میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں مر گئی ہوں تو وہ میرے بیٹے اور بہو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی امی کچھ دن پہلے انہوں نے فون کر کے روتے ہوئے بتایا تھا کہ گھر میں گیس سیلنڈر پھٹ گیا ہے اور کچن میں آگ لگنے کی وجہ سے امہ کا انتقال ہو گیا ہے میں دو دن بعد آئی تھی کیونکہ مجھے وقت پر فلائیوزے میں یہی پر تھی کہ امی کا ختم دلا کر ہی واپس جاؤں گی اور ابھی اپنے سامنے آپ کو دیکھ کر بھی مجھے یقین نہیں ہو رہا آپ تو بالکل صحیح سلامت زندہ ہیں میں نے اپنے بیٹے اور بہو کی جانب دیکھا تو ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اب مجھے کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کیا چکر کھیلا گیا تھا ایک طرف مجھے بتایا گیا تھا کہ میرا بیٹا اور بہو اس دنیا سے جا چکے ہیں پر دوسری جانب میری بیٹی سمیت سارے رشتہ داروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ میں مر چکی ہوں اور یہ سب ضرور میرے بیٹے اور بہو کا کمال ہوگا میں نے سب رشتہ داروں کو وہاں سے بھیج دیا اور ان کے جانے کے بعد اپنے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تمہارا ہی کھیل ہوگا جو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کھیلا تو وہ شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگا آپ بلکل ٹھیک سمجھیں یہ سارا منصوبہ ہم دونوں نے ہی بنایا تھا میں چاہتا تھا کہ یہ ہی بنایا تھا میں چاہتا تھا کہ اببہ کی ساری دکانے اور گھر مجھے مل جائیں کیونکہ میں جانتا تھا کہ بہن تو پہلے ہی امیر گھرانے میں بیعہ کر گئی ہے اسے اس سب کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ساری عمر آپ پر شک کرنے والے اببہ آپ سے اس قدر محبت کرتے ہوں گے کہ اپنا گھر اور دکانیں آپ کے نام کر گئے ہوں گے میں یہ سب اپنے نام کروانا چاہتا تھا میں نے جب اپنی بیوی کو غستے میں طلاق دی تو کچھ دن کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا اور میں نے کچھ ہی دنوں میں اپنی بیوی سے معافی بھی مانگ لی تھی اور اس سے رجوع بھی کر لیا تھا لیکن ہم نے آپ کے سامنے طلاق والا ناٹک جاری رکھا کیونکہ اس نے مجھ سے اسی شرط پر صلاح کی تھی کہ میں ایک دکان اس کے نام کروں گا پھر ہم دونوں نے مل کر یہ پلان بنایا اور میں نے ہی اس وقیر کو پیسے دیئے تھے کہ وہ جا کر آپ کو یہ سب الفاظ کہے جیسے ہی آپ خیر میں آئیں میں نے جلدی سے سیلنڈر کو آگ لگا دی اور دھماکہ کر دیا جب آپ بے ہوش ہو گئیں تو میں نے فوراں ہی آپ کو سٹور میں بند کر دیا اور شور مچا دیا کہ کچن میں میری امی ہے اور ان کو آگ لگ گئیں میں نے پہلے ہی مردہ خانے میں بات کر کے آپ کی عمر کی ہی ایک عورت کی لاش گھر پر رکھوالی تھی جس کا چہرہ جلا ہوا تھا اور اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی پھر باقی سارا کچھ بہت آسان تھا تدفین کے بعد میں آپ کو کراچی کے ایک دارو الامان میں چھوڑ آیا اور وہاں پر جھوٹی سچی کہانی سنائی کہ آپ پچھلے تین ماہ سے قومے میں ہیں میں نے خود کو آپ کا ایک خمسایہ ظاہر کیا تھا میں نے آپ کو ایسے انجیکشن لگائے تھے کہ جس کے بعد آپ کو ایک ہفتے بعد ہی ہوش آتا مجھے تو لگا تھا کہ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تو آپ اپنی باقی کی زندگی وہاں روتے دھوتے گزار لیں گی اور یہاں پر بغیر کچھ بھی کیے آپ کا سب کچھ مجھے مل جائے گا میں یہ تو جانتی تھی کہ میرا بیٹا بدمزاج اور شکی ہے لیکن اس قدر لالچی بھی ہو سکتا ہے یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ساری حقیقت جان کر میری بیٹی بھی بہت دکھی ہوئی غصے میں کہنے لگی کہ پہلے تو میں اپنا حصہ ماف کرنے کا سوچ رہی تھی اس قابل ہی نہیں ہو میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ اب مزید نہیں رہنا چاہتی تھی میری بیٹی نے میرے دل کی بات جان لی تو وہ مجھے اپنے ساتھ باہر ہی لے آئی ایک دن میں نے چپکے سے بیٹے کا حصہ اس کے نام کر دیا اور کاغذات اسے بھیجوا دیئے کیونکہ میں تو ماں تھی اور ماںیں تو بیٹوں کے لیے جان بھی بار دیتی ہیں ہاں لیکن میں نے اب ساری عمر اس کی شکل نہ دیکھنے کا وعدہ خود سے کر لی